حیاء نحوال جنت نسعا نعمل للآخرة وخیر ازداج صلاحا امانا طوبا للانسان تقیر الحمدللہ تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لئے ہیں یہ وہ عظیم کلمات ہیں جو اللہ تعالیٰ کو انتہائی محبوب ہیں اور ان کلمات کی فضیلت پران اور حدیث کے مطالعے سے پتا چلتی ہے لہٰذا علمائی کرام کا کہنا ہے کہ مومن کو صبح و شام یہ کلمات اپنی زبان سے ادا کرتے رہنا چاہیے یہ وہ کلمات ہیں جو آدم علیہ السلام نے اپنی زبان سے ادا کیے جب انہیں پہلی دفعہ چھینک آئی یہی وہ کلمات ہیں جو نو علیہ السلام نے اس وقت ادا کیے جب وہ اللہ کے حکم سے کشتی میں سوار ہوئے سورة المومنون کی آیت نمبر 28 میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے فَإِذَا اسْتَوَيْتَ أَنْتَ وَمَمَّاَكَ عَلَى الْفُلْكِ فَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي نَجَّانَا مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ اور جب تم اور تمہارے ساتھی کشتی میں بیٹھ جاؤ تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا یعنی الحمد للہ کہنا جس نے ہمیں ظالم لوگوں سے نجات ادا کی پھر سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 49 میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے پروردگار کا شکر انہی کلمات کے ذریعے کیا اور فرمایا اللہ کا شکر ہے کہ جس نے مجھے بڑی عمر میں اسماعیل علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام عطا فرمائے بے شک میرا پروردگار دعا کو سننے والا ہے یہی وہ عظیم اور اللہ تعالیٰ کو محبوب کلمات ہیں کہ جن کے ذریعے سورة النمل کی آیت نمبر 15 کے مطابق حضرت سلمان علیہ السلام اور دعود علیہ السلام نے بھی اپنے رب کا شکر انہی الفاظ کے ساتھ بیان کیا اور فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُدَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا وَقَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي فَضَّلَنَا عَلَى كَثِيرٍ مِّنْ عِبَادِهِ الْمُؤْمِنِينَ اور ہم نے دعود اور سلمان علیہ السلام کو علم اتا کیا اور ان دونوں نے کہا کہ الحمدللہ اللہ کا شکر ہے جس نے ہمیں بہت سارے مومن بندوں پر فضیلت اتا کی یہی وہ محبوب کلمات ہیں جن کے ذریعے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے رب کا شکر ادا کرتے ہوئے سورة الاسراء کی آیت نمبر 111 کے مطابق فرمایا وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذُ وَلَدًا وَلَمْ يَكُلْ لَهُ شَرِيقٌ فِي الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُلْ لَهُ وَلِيُّ مِنَ الظُّلِّ وَكَبِّرُهُ تَكْبِيرًا اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہو کہ سب تعریف اللہ ہی کی ہے کہ جس نے نہ تو کسی کو بیٹا بنایا اور نہ اس کی بادشاہی میں کوئی شریک ہوا ہے اور نہ اس وجہ سے کہ وہ آجز اور ناتواں ہے نہ کوئی اس کا مددگار ہے اور اس کو بڑا جان کر اس کی بڑائی کرتے رہو اس کے بعد قرآن کریم کے مطالعے سے پتا چلتا ہے کہ اہل جنت جب جنت میں داخل ہوں گے تو ان کی زبان سے سب سے پہلے جو الفاظ نکلیں گے سورہ فاطر اور آیت نمبر 34 اور 35 کے مطابق وہ جنت اور اس کی نعمتوں کو دیکھ کر پکار اٹھیں گے اور وہ کہیں گے کہ اللہ کا شکر ہے تمام تعریف اللہ تعالیٰ کی ہیں جس نے ہم سے غم دور کیا بے شک ہمارا پروردگار بخشنے والا اور قدردان ہے اور پھر قرآن کریم کے مطالعے سے پتا چلتا ہے کہ وہ یہ کلمات جنت میں بار بار دہراتے رہیں گے سورت الزمر میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے اور وہ کہیں گے کہ اللہ کا شکر ہے جس نے اپنے وعدے کو ہم سے سچا کر دیا اور ہمیں اس زمین کا وارث بنا دیا ہم جنت میں جس مکان میں چاہے رہیں تو اچھے عمل کرنے والوں کا بدلہ بھی کیسا خوب ہے سب سے بڑھ کر یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام پاک کا آغاز سورت الفاتحہ سے کیا ہے اور سورت الفاتحہ کا آغاز بھی اللہ تعالیٰ کی حمد یعنی الحمدللہ تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں ان الفاظ سے ہوتا ہے اس میں کوئی شک نہیں یہ وہ عظیم کلمات ہیں جو اللہ تعالیٰ کو انتہائی محبوب ہیں اور فضیلت والے ہیں معنا نحج حیات جئنا تبصرة عن كل ضلال اعددنا بضع رسالات